آج صبح نو بجے چائنہ کے فائٹر جیٹ تائیوان کی سراد کراس کر گئے ان جہازوں میں جے الیون اور جے ٹین شامل تھے جو ہی یہ جہاز تائیوان کی سراد کے اندر داخل ہوتے ہیں تائیوان اپنے مزائل داگ دیتا ہے تائیوان چائنہ کے جہازوں کو کھدرنے کے لیے اپنے فائٹر جیٹ جو کہ انٹی ائر کرافٹ مزائلوں سے لیس تھے ان کو چائنیز فائٹر جیٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں ناظرین گرامی اس کے علاوہ امریکہ کے بہت بڑے بڑے اہم رہنماں تائیوان کے اندر مجود ہیں تائیوان کے ساتھ مل کر امریکہ کے یہ رہنماں ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چائنہ اور تائیوان کے حالات کیسے ہیں تائیوان کے اندر مجود امریکی عالی حکام کو دیکھ کر چائنہ نے کون سا بیان اور کون سی دمکی تائیوان کو اور امریکہ کو دی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خلاصہ کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسران ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے رشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کے عالی حکام تائیوان کے اندر پہنچ چکے ہیں ناظرین تائیوان کے اندر تیس سال بعد امریکہ کے عالی حکام پہنچے ہیں امریکہ کے عالی حکام تائیوان کو اسلاح دینے کے ہی منظوری بھی دے چکے ہیں بہت بڑے بڑے ایگریمنٹ بھی تائیوان کی حکومت کے ساتھ امریکی عالی حکام نے کیے ہیں اس کے علاوہ امریکی عالی حکام جو کہ تائیوان کے اندر مجود ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے چائنہ کو یہ کہا ہے کہ تائیوان کی حفاظت کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا امریکہ کبھی بھی تائیوان کو ہانگ کانگ نہیں بننے دے گا امریکہ اس کے لیے تائیوان کو ہر طرح کی ہر ممکن مدد فرام کرے گا دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ آج صبح جو ہی تائیوان کے اندر امریکہ کے عالی حکام نو بجے پہنچے ٹھیک نو بجے چائنہ کے فائٹر جیٹ جن میں جے الیون اور جے ٹین شامل تھے وہ تائیوان کی سرات کے اندر گس گئے چائنہ نے یہ سٹرٹیجی یہ گیم اس وجہ سے کھیلی تاکہ تائیوان اور امریکہ دونوں کو پتا چل جائے کہ چائنہ خموش نہیں بیٹھے گا اور تائیوان کی یونیفکیشن تک آرام سے نہیں بیٹھے گا بہرحال جیسے ہی چائنہ کے فائٹر جیٹ تائیوان کے اندر گسے تو چائنہ کے ان فائٹر جیٹوں کو خدرنے کے لیے تائیوان کی آرمی نے مزائل داگنا شروع کر دیئے حالانکہ چائنہ کے فائٹر جیٹ اور مزائل کے درمیان بہت زیادہ دوری تھی لیکن تائیوان کی آرمی نے بھی چائنہ کے فائٹر جیٹ پر مزائل داگ کر یہ ثابت کر دیا کہ تائیوان اپنی سیکیورٹی سے نواقف نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ تائیوان کے ڈیفینس منسٹر کا ایک بیانیاں بھی جاری ہوا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تائیوان اپنی سیکیورٹی کے لیے چائنہ کے جہازوں کو گرا بھی سکتا ہے آج جو چائنہ کے جہاز تائیوان کی سرات کے اندر آئے ان کے جہازوں کا پیچھا ہم نے اپنے فائٹر جیٹوں کے ساتھ کیا ہے اور ان فائٹر جیٹ کے اوپر انٹی ائرکرافت مزائل بھی تائنات کیے گئے تھے اس کے علاوہ چائنہ کی پیپل لیبریشن آرمی کی لگتار ویڈیوز دنیا کے سامنے پوسٹ کی جا رہی ہیں چائنہ لگتار لائیو ملٹری ڈل کر رہا ہے اور اپنی فوج کی طاقت امریکہ سمیت پوری دنیا کو دکھا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چائنہ کی آرمی نے اب سمندر کے اندر ٹریننگ کرنا شروع کر دی ہے اس کی ویڈیوز بھی پوسٹ کرنا شروع کر دی ہیں ان تمام تر خبروں کو لے کر چائنہ امریکہ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ امریکہ یہ دیکھو ہماری طاقت اس کے علاوہ چائنہ نے امریکہ کو یہ دمکی دی ہے کہ تائیوان کے جزیرے سے اپنے ائرکرافٹ ہٹا لو ورنہ اس کا نتیجہ بہت زیادہ برا ہوگا آپ کو یہ بتا دیں کہ تائیوان کے جزیرے کے پاس امریکہ نے اپنا یو ایس ایس نیمکس نام کا ائرکرافٹ کیریئر تائنات کر رکھا ہے اس کے اوپر نوے سے زائد فائٹر جیٹ موجود ہیں یہ اتنا بڑا ائرکرافٹ ہے کہ چائنہ کے غلاف سعود چائنہ سی کے اندر یہ ائرکرافٹ کیریئر خود لڑائی لڑ سکتا ہے بہرحال چائنہ بھی اس کے لیے برپور تیاری کر رہا ہے آج جو چائنہ کے فائٹر جیٹ تائیوان کے اندر ایسے وقت میں گسے جب امریکہ کے عالی حکام تائیوان کے اندر موجود تھے چائنہ امریکہ اور تائیوان دونوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے بے شک تائیوان ہو امریکہ ہو تباہی ان کی مقدر بنے گی